نور مقدم کو زیادتی اور بے دردی سے قتل کرنے والے مجرم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی اسلامباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ کے جج اتاروبانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا قتل کے جمپر سزائے موت اور پانس لاکھ شرمانہ جبلیز زیادتی کے جمپر پچیس سال قید اور دو لاکھ شرمانہ اگواہ کے جمپر دس سال قید اور ایک لاکھ شرمانے کا حکم دے دیا مجرم جرمانہ مقتولہ کے ورثہ کو ادا کرے گا نور مقدم کیس سے جڑے انسانیت کے ضمیر پر لگے زخم شاید کبھی نہ بھرے مریم نواز کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل ٹوئٹ میں لکھائی یقین ہے انسانی بھیس میں درندے سمجھ جائیں گے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں زافر جافر کے جرائم سے فرس مدیری قتل تک ہی محدود نہیں اس نے پیسہ اثر و رسوک متاثرہ کی ساکھ پر حملے کے لیے استعمال کیا پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ترخواستیں خارج سیاسی جماعتیں اگر ذمہ داری پوری کریں تو عدالتوں میں آنا ہی نہ پڑے چیف جسٹس اثر منولا کے ریمارکس کہا محسن بے کو اس ایف آئی آر میں گرفتار کرنے دے پھر دیکھتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کو ترمیمی آرڈیننس پر کام نہ کرنے کا کہا اٹرونی جنرل کی عدالت کو یقین دیہانی کیس کی سما دس ماچ تک ملتوی لیے مزیراعظم عمران خان کی ماسکوں میں جنگ عظیم دوم کے شہدہ کی ایجاد کر پر حاصری ایجاد کر پر پھول رکھے مزیراعظم عمران خان گزشتہ روز روس کے دو روزہ سرکاری دورے پر ماسکوں پہنچ رہتے ہیں پچاس سال سے غیر منڈیٹ شدہ لوگ کراچی پر حکمرانی کر رہی ہیں اگر ہم کھڑے ہو گئے تو سبھالنا مشکل ہو جائے گا ایمکیم کی کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا سٹریٹ کرائمز کے خلاف مزارک آئد پر ریلی سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب کہا ہم وزیراعلا اور کابینہ کو نوٹس دے رہی ہیں ایسی حکومتوں کو ٹھوکر ماری جو عمرانہ فیصلے کرتے تھے ملتان میں شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو کہا عوام کے مسائل دیکھ کر ہی بلاول بھوٹوں نے مارچ کی کال دی جنوبی پنجاب میں ایک اثان مسائل کا شکار ہے پاکستان میں لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ستائیس فروری کو حکومت مخالف مارچ کی تیاریاں جاری بلاول ہاؤس سے مزارع قائد تک کل ریلی نکالی جائے گی سندھ کے وزیر اطلاع سعید خنی کہتے ہیں کل کی ریلی ستائیس فروری کے عوامی لانگ مارچ کی تیاریوں کا سلسلہ ہوگی پاکستان اور سعودی عرب کے مابین مشترکہ مشکل سمم حشتم دوہزار بائس جاری آئی ایس پیر کے مطابق مشکے قومیں صداد دہشتگردی مرکز پبی میں کی جا رہی ہے دیسی ساختہ بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے محاصرے تلاشی لڑاکہ گشت کی کاروائیاں مشکہ حصہ ہیں اور روسی افواج کے یکرین پر زمینی اور فضائی حملوں میں سات افراد حلاق اور نو زخمی ہو گئے روس نے نکولاس کی ایپورٹ لوہانسک میں یکرینی ائر بیس ائر ڈیفینس سسٹم تباہ کر دیا تباہ کر بمباری سے یکرین کے مختلف علاقوں میں بھاری نقصان یکرینی فورسز نے جوابے کاروائیوں کے دوران پانچ روسی جنگی تیارے اور ایک ہیلیکپٹر مار گرانے کا دعویٰ دارہ حکومت کیف سے نکلنے کے لیے ہائی ویس پر گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی